ایک سوال آیا ہے اس سے متعلق میں آپ کے ساتھ کچھ حدیث نبی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کا طالب ہے لیکن شہادت کو نہیں پاسد تو شہادت کی طلب کا ثواب کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت طلب کرے اسے شہادت عطا کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ بظاہر اسے پانا سکے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب العمارہ میں باب استحباب طلب الشہادہ حدیث نمبر 1908 یعنی بظاہر اس کی جو موت ہوئی ہے وہ شہادت کی موت نہیں ہے لیکن اس کی طلب اور آرزو اور اس میں سچائی اس کے رب کو اتنی پسند ہے کہ وہ اسے اسی زمرے میں شامل کر دیتا ہے ہاں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے بھی یہ شہادت میں بھی بہت مراتب ہیں درجات ہیں لیکن وہ سب شہادت ہی کے زمرے میں آتے ہیں اچھا حضرت سحال بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے اللہ عز و جل سے شہادت کا سوال کرے گا اللہ عز و جل اسے شہداء کی منزل میں پہنچا دے گا اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کتاب العمارہ باب استحباب طلب الشہادہ حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ نائن اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اونٹنی کو دو مرتبہ دھونے کے درمیانی وقت تک اللہ عز و جل کی رحم جہاد کیا یعنی اونٹنی کو دھونے یعنی دودھ نکالنے اتنے دورانی میں سادہ ٹائم تو نہیں لگتا نا اونٹنی کا دودھ دھونے میں اتنا وقت بھی اگر کسی نے راہ جہاد میں صرف کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جس نے اللہ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا پھر وہ مر گیا یا اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے تو عزر یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کتاب الجہاد کے زمین میں آتی ہے باب فی من سعل اللہ تعالی شہادہ حدیث نمبر 2541 اسی طرح ایک روایت اور آتی ہے مسلم شریف میں کتاب العمارہ باب استحباب طلب الشہادہ میں جس نے اللہ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا اللہ اسے شہید کا ثواب عطا فرمائے گا اگرچہ اس کا انتقال بستر پر ہوا ہو تو یہ روایت وہ روایت وہ تمام روایات اگر آپ سامنے رکھیں تو ثواب کی اعتبار سے بھی آگئی ایک روایت اور اسے شہادت عطا کر دی جاتی ہے وہ روایت بھی آگئی تو اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے اس کی عطا سے امید رکھو اور اسی سے سوال کرو کہ وہی سوالوں کا پورا کرنے والا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستحیم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں